اوزو بللہ سمی بطور یہ حلف لیتا ہوں کیک سائز ایگزیکٹیو ویل فیر سوسائیٹی کے تمام ثابتوں کا پوری طرح سے پابند رہوں گا اور سوسائیٹی کے پلیٹ فارم کو اپنے ذاتی مفاق کے لیے استعمال نہیں کروں گا اور تمام ایگزیکٹیو سٹاپ کے جائز مسائل کے حل کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا رہا ہوتا ہے مبارک بہت اینڈ اینٹی نرکوٹیکس بلوچستان جنار محترم تاری پرورامہ صاحب ڈائریکٹر جنرل ایکسیس ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نرکوٹیکس بلوچستان جنار محترم محمد زمان شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کسی بھی کہیں بھی کسی یونین کا تذکرہ کریں تو سامعی کے ذہنوں میں ایک ایسے گروہ کا تصور امرے گا کہ اے لوگ اپنی نائجائز اور ذاتی مفادات کے لیے یونین کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اپنے گروہی اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنے سے درہب نہیں کرتے ہیں اپنے گروہ کی ار آلت میں پشت پناہی کرتے ہیں اگرچہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو اور اتنا سر اتنا غلط بھی نہیں اس کا مشاہدہ ہم روز برہا کرتے رہتے ہیں جہاں تک ایکسائز ایکزیکٹی بلکیر سوسائٹی کا تعلق ہے میں مقمہ کے اکام بالا اپنے سینئر افیسروں اور دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں ہماری ساری جد و جہت مقمہ کے ملازمی کی جائز اجتماعی مفادات کے اصول اور مقمہ کے لیے آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری سوچ کی میور یہی دو چیزیں ہی ہوں گے آسکر جانبا آم بطور اسلام اور خیرپائی اپنے کمزوریوں کو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ زیر بیس لائیں گے لیکن یہ سب کچھ بالمقابل بالمشافہ تنقید براہ تعمیر تنقید براہ اصلاح کیلئے ہوگا نہ کہ خدا نہ فاسدہ کسی کی کردار کشی کے لیے بیسیت انسان ہم سب میں کمزوریاں ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی میں زیادہ اور کسی میں کام ہے میں ایک سائیز اگریٹیو ایک سوسائیٹی کے نئے عوض داروں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ سوسائیٹی کے پرانی روایات کو برقرار رکھیں اس کے ساتھ موقع کی اکام والا کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ارم مصبت قدم جو آپ موقع کی فلاہ و بیگول اور نیک نامی کے لیے اٹھائیں گے آپ ویلکہ سوسائیٹی کو اپنا معامل اور مددگار پائیں گے آپ ہمیں کسی ایسے شخص ایسے گروہ کی پشت پنائی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو کہ موقع کی بدنامی کا سبب بننا ہو وہاں اس کا تعلق ویلکہ سوسائیٹی کے ودہ داروں سے ہی کیوں نہ ہو موقع کی ملازمین کے مسائل موقع کی ملازمین کے مسائل اور موقع کو دیئے گئے محاصل کی عدف کو پورا کرنے میں آئے رکاوٹوں پر بات کرنے سے پہلے میں سیکرٹی صاحب ڈی جی صاحب ڈی جی ساؤت اور خصوصا سیکرٹی صاحب کا اپنے دوستوں کی طرف سے انتیائی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کانسٹیبلز ایڈ کانسٹیبلز اور سب انسپیکٹروں کی سروس رولز جنہیں ان کے پیشوں نے اپنی عزت اور وقع کا مسئلہ بنایا تھا میں ترمیو کر کے یہ نامکل کام کو اللہ کے فرق سے ممکن بنا دیا جس کی بدولت انیس سو پچانوے سے ترقی کے متضر کانسٹیبلز ایڈ کانسٹیبلز کی بطور انسپیکٹر ترقیہ ممکن ہو گئی اور تقویباً ترے سٹھ ایم اے ڈی اے اور ایف اے ڈگریوں کے آمیر کانسٹیبلز اور ایڈ کانسٹیبلز انسپیکٹر کی وعدے پر ترقی کر گئے اور کانسٹیبلی سٹاف کے لیے ترقیوں کا ایک شاعرہ ہمیشہ کیلئے کن گیا اب کچھ باتیں مقمے کی ملازمی کے مسائل کے بارے میں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ مقمے کی ملازمی کے وہ مسائل جن کا تعلق برائرہ اس مقمے کے اکہ میں بالا سے ہے اس حوالے سے مقمے کے ملازمی کو گزشتر دو سالوں سے کسی بھی قسم کے مشکلات درپیش نہیں ہے عام مقمے فائننس کی طرف سے دیئے گئے معاصل کی عدف کو پورا کرنے کی حوالے سے بنیادی ضروریت کی عدم فرامی کا مسئلہ ضرور درپیش ہے ہمارے خیال میں کوئی بھی ادارہ ہو جب اس ادارے کے ملازمی کو فرائض تفریز کیا جاتے ہیں پھر ان فرائض کی ادائیگی کے لیے ملازمی کو ادارے کی طرف سے سہولیات یا کم از کم بنیادی ضروریت فرام کی جاتی ہے اس کے بعد اگر فرائض کی ادائیگی میں کوتائی ہو تو ار قسم کی سردش بسر و چش لیکن یہاں مقمے فائننس بنیادی ضروریت سے مقمے اکسائز کے اکہ میں بالا ہو کسی بھی آلہ سطح کی میٹنگ میں نیچہ دکھانے کا موقع آج سے جانے نہیں دیتے مقمے کی بنیادی ضرورت اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے بنیادی ضرورت دفاتر کی قیام کا ہے مقمے کی اس وقت بشمولی سبائی دار حکومت کے کسی بھی زلہی ایڈ پارٹر میں مقمے کا اپنا ذاتی بلڈنگ نہیں ہے حکومت بلکستان نے دوہزار پندرہ میں اکسائز ایکزیکٹی بلکیر سوسائٹی کی احتجاج پر مقمے اکسائز کو ڈیویجنل سطح پر فہار کرنے کے لیے اٹھ ڈیویجن میں ڈیویجنل ڈیریکٹر کی پوسٹوں کی منظوری دے دیں تاکہ ڈیویجنل ڈیریکٹر زلہی سطح کے افیسروں کی کام کی نگرانی کر کے ان کی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں لیکن پانچ سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ڈیویجنل سطح کے ڈیریکٹر کے دفاعات فعال نہیں ہو سکے وجہ وجہ فنڈز کی عدب دستیابی کا ہے اب اگر مقمہ فیننس ڈیویجنل سطح کے ڈیریکٹر کو ریائش نہیں بلکہ کام کرنے کی دو قبروں کا چت فرام نہیں کر سکتا اور اس کے بعد توقع کرتا ہے کہ مقمہ اکسائز حکومت بلوشتان کے دیئے گئے عدب کو پورا کرے اس سے زیادہ نادانی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہم نہیں کہتے کہ آپ زراعت ایڈکیشن لائو سٹاک اور دیگر موقعوں کی طرز پر ہمیں ریائش کارلونیا ریس ٹاؤس دے لیکن کم از کم کام کرنے کی لیے دو کمروں کی چت پرام کر لیں ایک اور بنیادی ضرورت ایڈکیشن سٹاپ کانسٹیبل ایڈ کانسٹیبل سب انسپیکٹر انسپیکٹر وغیرہ کی ٹریننگ کا ہے آپ ایک غیر تربیت افتہ فورس کے ساتھ کے اندر دسپلیل کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپ اس غیر تربیت افتہ فورس کے ساتھ روڈ چیکنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس غیر تربیت افتہ فورس کے ساتھ منشیات کی انسیدات کیسے کر سکتے ہیں اگر کبھی کرنے کی کوشش کر بھی لیتے ہیں تو ہماری ناتاجبکاری کی دستان میڈیا کی زینت بن جاتی ہے مقمئی فائننس کے پاس دفاتر کے پیسے نہیں ہیں ٹریننگ کے لیے پیسے نہیں ہیں کی سیدار منشیات کے لیے گاڑیا ہے اور نہ سلاح اور نہ چیک پوسٹوں کے قیام کے لیے فنڈ ہے اس کے باوجود موقع ایکسائز سالانہ عرب اور روپی صوبائی اور مرکزی حکومت کے خزانے میں جمع کھلا لیتا ہے ہم صوبائی مشیر پرائیک سائز ملک محمد خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سیکٹری صاحب سے میٹنگ کر کے موقع کی مسائل اور بنیادی ضروریت کے بارے میں آگئی آگئی آثر کریں ایسا کچھ اچھا کر جائے تاکہ موقع کے ملازمین آپ کو اچھے الفاظ سے یاد رکھیں موقع کے اکام بالا مثلا دفاتر کے قیام کے لیے زمین ایگزیکٹیف سٹرانپی ٹریننگ کے لیے فنڈ تمام بین صوبہ شہرہ وں پر چیک پوسٹوں کے قیام کے لیے فنڈ اسلا اور گاڑیاں فرام کر لیں موقع کو سہولیت کے عوالے سے آپ کے پی کے پنجاب یا صوبہ سندھ کے برابر لائے اور اس کے بعد موقع آپ کی توقع پر پورا نہ اترے تو آپ کی تنقید جائز لیکن ایک نحتے اور بنیادی ضروریت سے محلوم موقع اپنے عداف کو آسل کرے تو کیسے کرے ان بنیادی ضروریت کی ادم تسلیابی کے باوجود خوش تجاویز ہیں اگر ان پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے تو ان سے ٹیکسوں کی وصولیوں پر مصبت اثرات مرتب ہوں بلکہ اب خارج اترے نہیں کہ ہم موقع پر دیئے گئے معاصل کی عدف کو باوجود ان مشکلات پورا کر سکیں پہلی تجویز ہے کہ موقع کے اندر چینور کا ایک مضبوط نظام لکر برائنڈ سے ٹرانسفر کیا جائے ٹینور کی نظام نافذ کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مولازمین کے کام کرنے کا استعداد پڑے گا اب آلت ہے کہ موٹر برانچ میں کام کرنے والا نارکو ٹیکس کا کام نہیں جانتا نارکو ٹیکس میں کام کرنے والا موٹر کام نہیں جانتا اسی طرح پراپرٹی چیکس اور دوسرے برانچ میں کام کرنے والے موٹر بکل اور نارکو ٹیکس کے کام کو نہیں جانتے اگر ار ملازم کو یہ پتہ ہو کہ مجھے سان دو سال کے بعد اس کرسی سے اٹھایا جائے گا تو یقیناً اٹھ طرح سے موٹر دوسری جو سب کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے موٹر بکل نارکو ٹیکس اور روڈ چیک میں پوسٹنگ کی جس کی وجہ سے پوری صبح میں دیگر ٹیکس کی وصولیوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ٹینور کی نظام کو نافذ کرنے سے یہ دوڑ خود بخود ختم ہو جائے گی دوسرے ٹیکس وں کے وصولیوں پر اس کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے پھر تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ ارکت میں زندگی ہے اور جمعود موت کی علامت ہے دوسری تجویز ہیں کہ موقع کے اندر سزا اور جزا کی نظام کو مضبوط کیا جائے انسان کو برائی سے رکھنے کے دو ہی معرکات ہیں پہلا خوف خدا دوسرا قانون کا خوف اگر دونوں خوف کسی انسان کے دل سے نکل جائے تو اس میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا ماں سوائے ستر کوشی پہ چونکہ پہلا معرک کا تعلق غیب سے ہے لیاز خوف خدا کا معرک ہمارے معاشرے سے تقریبا مفقود ہو چکا ہے دوسرا معرک قانون کی خوف کا ہے چونکہ اس کا تعلق مشاہدے سے ہے جب کوئی دیکھے گا جو غلط کام کر رہا ہے جو بہتر کا کردگی نہیں دکھا رہا اسے سزا مر رہا ہے تو یقین کرے کہ ہماری ساری اگر کسی ملازم کو یہ ایکی ہو جائے کہ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ خالص تر اس کی کارکل دگی یا ٹائنوار پورا ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر سے یہ بات نہ ماننے یہ بات نہ سننے کہ جراسی خود بہت قطب ہو جائے تیسری تجویز یہ کہ ملازمی اپائن کا تعلق سٹاف سے ہو یا ان کا تعلق سٹاف سے ہو یہ جو سائمان کو اس عمر کا بابند کیا جائے کہ وہ ان سے ان کے جان دس کے مطابق کام لیں تاکہ کوئی ادمیرہ سے اپنا کام کر سکے بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہی تو کچھ ازلہ سے یہ شکایت موصول ہو رہے ہیں کہ مطلق ایٹیو صاحب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے پاس اولا کے باشاں وارے افترات کیسے آگئے جب جی میں آیا تو کسی کررک کو وردی پہنا کر روڈ چیکن کے لیے بیش دیا جب جی میں آیا تو پرابیٹ لوگوں سے یہ کام کروایا اس سے پہلے کہ خدا نہ خاص تک کوئی سانہ ہو جائے جو مقمے کی اکام بالا کے بدنامی کا سوا بنے اس لیے گزارش ہے کہ ایچو صاحب وان کو ایسے تمام غیر قانونی سرگلیوں سے فیل فور روک آج آور ایچو صاحب وان کو اس امر کا بھی بابند کیا جائے کہ جو امور ان کے دارے اختیار میں نہیں ہے روڈ چیکنگ کے دوران ان امور کی انجام دائی سے بلکل بریز کرے اب کچھ ایسے بات ہے جن کے مقالد میرے ایکس کے دوست ہے یہ تو ہم بھگو بھی جانتے ہیں کہ موٹر بیکل وین کے مقابلے میں پراپٹی ٹیکس وٹر ٹیکس پروفیشنل ٹیکس اور ٹریک ٹیکس کے مد میں لوگوں سے ٹیکس پسکر کرنا کافی مشکل ہے لیکن اگر ہم اس پورشن کو پچاس فیصد بیس جذبے کے ساتھ پچاس فیصد بیس پورشن میں جذبے کے ساتھ کام کرے جس جذبے کے ساتھ ہم اپنے ذاتی کام کرتے ہیں تو یقین ان ٹیکس کو موٹر بیکل یا ویڈز یا کسی ایک پلہ بنانے میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے لیکن اندیا ایلو کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جہاں سے ان مندل میں وصولی ہو رہی ہیں باقی ازلا میں وصولی تقریبا زیرو